بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سب سے ایک بہت اہم موضوع پہ بات کرنے والی ہوں جو ہے حلال اور حرام کے بارے میں ویسے تو ہر مسلمان ہی جانتا ہے حلال اور حرام کے بارے میں لیکن میں بات کروں گی اس مسئلے پہ جو یورپ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو درپیش ہیں وہ ہے کھانے میں موجود حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں تو میری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے بچ سکتے ہیں اور کس طرح سے جان سکتے ہیں کہ کھانوں میں کون سی چیز جو حلال موجود ہے اور کون سی چیز حرام ہے تو جب ہم لوگ یہاں پہ نئے آتے ہیں پاکستان سے یا کسی بھی دوسرے کنٹری سے انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے یا ان ممالک سے تو ہمیں سب سے بڑا مسئلہ جو یہاں پہ درپیش ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زبان کا جو کہ ہمیں نہیں آتی اور زبان کا نہ آنا آگے جا کے بہت سے مسائل کو جنم دیتا ہے اور ان میں سب سے بڑا مسئلہ چیزوں کے اوپر جو انگریڈینس لکھے ہوتے ہیں ان کو نہ پڑ پانا ہوتا ہے اور ہم لوگ صرف چیزوں کو دیکھ کر ہی خرید لیتے ہیں کہ یہ تو بریڈ ہے اس میں کیا غلط ہو سکتا ہے آٹے سے بنا ہوتا ہے یا پھر بچوں کے کھانے والے جو پاپر ہیں یا جیلیاں ہیں ان میں کیا غلط ڈال سکتے ہیں کہ ان کو بھی پتا ہے کہ چیزیں بچوں نے کھانی ہیں لیکن یہی پہ ہم لوگ سب سے بڑی غلطی کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آلموسٹ ہر چیز میں حرام اجزاء جن میں سر فیرست پگ فیٹ یعنی کہ سور کی چربی اور الکوہل شامل ہوتی ہے یورپ میں یہ قانون ہے کہ کسی بھی پروڈکٹ کی تیاری میں استعمال ہونے والے اجزاء اس کی پیکنگ پہ لکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ سارفین اس کے بارے میں جان سکیں اور ان معلومات پہ اعتبار کرتے ہوئے ان چیزوں کو لینے یا نہ لینے کا فیصلہ کر سکیں اور یہ اجزاء دو طریقے سے لکھے ہوتے ہیں ایک تو صاف صاف اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ میٹ فلیور ہے یا اس کے اندر سور کا کچھ ہے حصہ کچھ گوشت ہے یا اس کا فلیور ہے یا اس کی فیٹ ہے یہ تو صاف صاف کچھ چیزوں پہ لکھا ہوتا ہے لیکن کچھ چیزوں میں یہی چیزیں جو ہیں اجزاء یہ کورڈز میں لکھے ہوتے ہیں اور ان کورڈز کو کہتے ہیں ای کورڈز یورپ میں یہ قانون ہے کہ کسی بھی پروڈکٹ کی تیاری میں استعمال ہونے والے اجزاء اس کی پیکنگ پہ لکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ سارفین اس کے بارے میں جان سکے اور ان معلومات پہ اعتبار کرتے ہوئے وہ ان چیزوں کو لینے یا نہ لینے کا فیصلہ کر سکیں تو ان پروڈکٹ پر خاص طور پر مکھانے پینے والی چیزوں میں ای کورڈز ضرور لکھے ہوتے ہیں ای کورڈز ہیں کیا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب یورپ نے اپنی پروڈکٹ باہر کے ملکوں میں بھیجنی شروع کی تو مسلم ممالک نے اعتراض اٹھایا کہ ان میں حرام اجزاء شامل ہیں اور ان پروڈکٹس کو ریجیکٹ کر دیا تو اس کا حال انہوں نے یہ نکالا کہ ان چیزوں کو ناموں کی بجائے کورڈز میں بدل دیا جن کے بارے میں صرف فورڈ کمپنیز ہی جانتی ہیں عام انسان ان کے بارے میں نہیں جان سکتا تو چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح چیزوں پر یہ چیزیں انگریڈینس جو ہیں لکھے ہوتے ہیں کیونکہ جب ہم نئے نئے آتے ہیں یا بچے اکثر ہوتے ہیں وہ خود ہی ان کو زبان نہیں آتی یا پڑھنا نہیں آتا یا بچے تو ظاہر سے بات چیزوں کو دیکھ کے لینے لگتے ہیں یا ماں ہیں جن اگر جائیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا پڑھنا نہیں آتا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کورتیسہ دس سیردو سیردو کا مطلب ہے یعنی کہ پیگ تو اس کے اندر وہ تو صاف صاف لکھا ہوا ہے اور یہ جو ہے یہ بھی ہے گراسہ دس سیردو اس کے اندر یعنی کہ پیگ فیٹ ہے یہ پتاتا سے ہیں جو ہم لوگ یہاں پہ روز مرہا جو ہیں بچے ہمارے کھاتے ہیں یا مانگتے ہیں دیکھ کے ہی وہ تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان میں کیا چیزیں شامل ہیں وہ تو ان کی شکل دیکھ کے ہی بولیں گے کہ ہمیں یہ والے لے دو یا یہ والے لے دو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو جو بھی لیں ان کو اچھی طرح سے پہلے پڑھ لیں ان کے انگریڈینس میں یہ بھی کونوس بنی ہوئی ہے جو سب سے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں اکثر یہاں پہ تو یہ بھی اس میں بھی فلیور جو باکون ہے جو کہ پگ سے حاصل ہوتا ہے یہ آپ 3D دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں کتنے اچھے یہ لگ رہے ہیں اور کتنے کرسپی سے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ بھی باکون فلیور ہیں ان کے فرانٹ پہ بالکل کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا بس اس کے بیک پہ آپ چیک کریں تو یہ باکون فلیور ہوگا اسی طرح باربی کیو ہے باربی کیو فلیور ہے باربی کیو بھی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا اس میں مسالہ ہوگا لیکن اگر باربی کیو کا کوئی مسالہ بھی تیار کیا جاتا ہے یہ لیس کی پروڈکٹ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ سابو اور باکون ہیں تو باربی کیو کا بھی مطلب یہی تو باربی کیو کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ میٹ فلیور ہے اس میں بے شک کوئی باربی کیو مسالہ ڈالا گیا گوش سے ہی حاصل کیا جاتا ہے جو بار بیو میں یوز ہوتا ہے اس کا مطلب ہی ہے تو وہ کسی بھی انیمل کا ہو سکتا ہے یہ ہم نہیں جانتے اگر کسی اور انیمل کا بھی ہو گائے کا یا بکرے کا تو وہ بھی ہمارے لئے یہاں کا گوش جو ہیں حلال طریقے سے زبان نہیں کرتے تو ہمارے لئے وہ بھی حرام ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ مختلف قسم کے یہ ہیں جن کو پتاتس بولتے ہیں یعنی کہ پوٹیٹوز فرائز یا کچھ بھی اس طرح کے ان میں یہ قامون لکھا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی یہ رفلز ہیں رفلز کمپنی کے اور اس کے اوپر بھی میں اوریجنل بھی ہیں کئی قسم کے فلیورز ہیں تو جو چیزوں جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے ساف ساف وہ تو ہے یہ ابھی چلتے ہیں ای کورز کی طرف ای کورز میں یہ میں نے لیا ہے بریڈ بریڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں یہ ساف نظر آرہا ہے یہاں پہ ای کورز ہیں یہ ای کورز میں یہ پورے لکھے ہوئے ہیں چار سو بہتر ای چار سو اکتر ای چار سو اکاسی یہ بیمبو کی ہیں بیمبو میں بھی آپ دیکھیں بیمبو میں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لکھا ہوا ہے اس میں ای کورڈ کہ سات سات جو ساف لکھا ہوتا ہے اس میں ویناغرے دے وینو یعنی کہ جو وینگر حاصل ہوتا ہے وائن جو الکوہل ہے اس سے تو یہ بھی آپ استعمال نہ کریں تو وہ بہتر ہیں کیونکہ یہ بھی حلال نہیں ہے یہ پان جو بریڈ ہے برگر کے لئے اس کے اوپر بھی وہی یہ بیمبو کی میں نے ساری پروڈکس جو دیکھی ہیں ان سب میں وینو یعنی کہ وینگر دے وائن ہوتا ہے تو یہ یہاں پہ چلتے ہیں چوچے جو یہاں پہ بولتے ہیں یعنی کہ بچوں کے لئے کینڈیز چوکلیٹس اور جو ہوتی ہیں جیلیز وغیرہ یا چنگمز وغیرہ تو ان کو بھی آپ ہمیشہ پڑے بغیر نہ لیں کیونکہ ان کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے بچے کھانے سے باز تو نہیں آتے لیکن ان کے اوپر ایکوڈز بھی ہوتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ اس میں جو پاوڈر یوز ہوتا ہے یعنی کہ یہ خیلاتینا جو ہے یعنی کہ جو جیلی پاوڈر یوز ہوتا ہے وہ بھی انیملز کی فیٹ سے ہی حاصل کیا جاتا ہے تو یہاں پہ آتے ہیں یہ بریڈ جو فریش انہوں نے بنا کر رکھے ہیں ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ یہ پورے انگریڈینٹس دیکھ لیں اس کے اندر بھی ویناغرہ دے الکوہل شامل ہے وینیگر جو الکوہل سے بنا ہوتا ہے وہ اب چلتے ہیں سالسس کی طرف سالسس میں مایونیسا اور کیچپ تو ہم لوگ گھر میں ہر روز ہی جو ہے کھانوں کا حصہ ہے تو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھ اس میں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہ مایونیسا ہے اور تقریباً سب بھی مایونیسس میں اور کیچپ میں میں نے یہ دیکھا ہے ویناغرہ دے الکوہل الکوہل شامل ہوتی ہے پریما جو ہے میں لیتی ہوں پریما تو پریما میں جو میں نے دیکھا ہے وہ صرف اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے وینیگر اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا وینیگر دے الکوہل یا وینیگر دے وینو نہیں لکھا ہوتا اس کے اوپر صرف وینیگر لکھا ہوتا ہے تو میں یوز کرتی ہوں یہی کیچپ بھی اسی کمپنی کا یعنی کہ پریما کا اور مایونیسسا بھی اس سے پہلے میں دیا سے لیتی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ نارمل کیچپ ہے اور اس کے اوپر بھی وینگرے دے الکول لکھا ہوا ہے یہ پریما ہے تو پریما پر یہ دیکھ سکتے ہیں صرف وینگر لکھا ہوا ہے وینگرے یعنی کے تو جب بھی آپ کو چیزوں کی خریداری کرنے جائیں تو ایسے انسان کے ساتھ جائیں جس کا زبان آتی ہو اس کے ساتھ کریں اور اگر آپ جب جان لیتے ہیں کہ ان چیزوں میں کچھ نہیں تو آپ ہمیشہ وہی چیزیں خریدیں اگر آپ اکیلے جا رہے ہیں تو اس کا سب سے جو بیس طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہمیشہ ایک ہی پروڈکٹ خریدیں جس کے اوپر اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں آپ کو پہچان ہو جاتی ہے یہ ہیں وینگرز یہاں پہ میں آپ کو وینگرز بھی دکھا دیتی ہوں وینگرز میں یہ دیکھ سکتے ہیں وینگرے دے وینو بلانکو ہے وینگرے دے وینو مطلب جو بھی یہ وائنز کے ہوتے ہیں فلیورز ان میں بنا ہوا ہیں تو وینگرے دے منسانہ ہے یعنی کہ ایپل وینگر جو کہ میں یوز کرتی ہوں گھر میں اور اس کے ساتھ جو وینگرے دے صدرہ ہے یہ بھی الکوہل سے ہی تیار ہوتا ہے تو یہ ان ایک کورڈز کی لسٹ ہے جن کو اسلامی نکتہ نظر سے حرام قرار دیا گیا ہے تو آپ جب بھی جائیں مارکیٹ تو ان چیزوں یہ ایک کورڈز اچھی طرح سے چیک کر لیں اگر ان میں سے کوئی ایک کورڈز آپ کی پروڈکٹ پر موجود ہے تو اس کو خریدنے سے آبوائیڈ کریں اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اتنے سارے کورڈز جو ہیں وہ زبانی یاد نہیں بندہ رکھ سکتا تو چلیے میں آپ کو اس کا بھی ایک بہت آسان طریقہ بتاتی ہوں ایک کورڈز جانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل سکرین پہ جائیے اور براوسر میں جائیے براوسر اوپن کر کے آپ یہاں پہ لکھیں گے ایک کورڈ ویریفائر تو میرے پاس یہ پہلے سے موجود ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھانے کے لیے دوبارہ سے کر دیتی ہوں تو ایک کورڈ ویریفائر جو سب سے اوپر آئے گا اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اور یہاں پہ یہ ویب سائٹ کھول چکی ہے یہاں پہ آپ کے پاس موجود جو بھی پروڈکٹ ہے اس کا ایک کورڈ جو اس پہ لکھے ہوئے ہیں وہ آپ نے انٹر کرنا ہے اور سرچ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ای تری ہنڈرڈ جو ہے یہ حلال ہے اسی طرح آپ نے کوئی دوسرا جو ہے وہ چیک کرنے کے لیے ابھی میں ڈالوں گی یہاں پہ جیسے کہ یہ ہے ای چار سو اکتر جو کہ بہت سارے چیزوں میں موجود ہوتا ہے یہ ہے مشبو یہاں پہ انہوں نے ٹوٹلی جو ہے وہ کلیرلی حرام نہیں لکھا یہ لکھا ہوگا ہے کہ اگر یہ پورک فیٹ سے حاصل ہوا ہے تو یہ ہنڈرڈ پرسنٹ حرام ہے اور اگر یہ آپ کو پلانٹ فیٹ سے حاصل ہوا ہے تو یہ حلال ہے لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ پلانٹ فیٹ ہے یا پھر پورک فیٹ ہے تو اس کا بہتر حال یہی ہے کہ آپ یہ چیز خریدنے سے آوائیڈ کریں کیونکہ اس میں موسٹلی جو چانس ہے وہ یہ ہے کہ پورک فیٹ موجود ہوگی اور اس ویب سائٹ کو اگر آپ ایڈ ٹو ہوم سکرین کر لیں گے تو یہ جو ہے ویڈاوٹ انٹرنیٹ بھی کام کرے گی اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے جب اب باہر جاتے ہیں مارکیٹ میں اکثر انٹرنیٹ نہیں ہوتا تو آپ یہ آف لائن بھی یوز کر سکتے ہیں ای کورس کے بارے میں میں خود بھی کچھ عرصہ پہلے تک نہیں جانتی تھی لیکن اب جب مجھے پتا چل چکا ہے اور میرے پاس یوٹیوب کی شکل میں پلیٹ فارم بھی موجود ہے تو میں اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ میں ان چیزوں کے بارے میں آپ سب لوگوں کو آگاہ کروں تو میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے اب یہ آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنی فیملیز میں اپنے رشتہ داروں میں تاکہ لوگوں میں اویرنس پیدا ہو سکے اور لوگ جو ہیں وہ حالا آئیے جو حرام چیزیں ہیں یہ کھانے سے بچ سکیں تو مجھے دیجئے اجازت ملوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ